السلام علیکم دوست بھر اپنے یوٹیوب چینل میں آبائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیلکہ ایکنوں کو دبا دیں تاکہ ہارانے والا نیا عمل نہیں وڈیو آبائیوں کو ملتی رہے آج میں آپ کے لئے جو عمل یہ کہیں وہ اس میں میں آپ بتاؤں گا کہ آپ اپنے محبوب کی سوچ کو کیسے بان سکتے ہیں اپنے محبوب کو آپ کیسے کابو کر سکتے ہیں بے شک وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے صرف ایک تعویز سے جو ہے آپ اس کو غلام بنا سکتے ہیں وہ صرف آپ کے بارے میں سوچے گا آپ کے علاوہ اس کو پوری دنیا میں کوئی دوسرا شخص اچھا ہی نہیں لگے گا جب آپ اس کے لئے یہ عمل کر لیں گے اس عمل میں پڑھائی نہیں ہے بلکل بھی آپ نے کرنا کس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے تو یہ عمل جو ہے یہ صرف چاند کی چودہ اور پندرہ رات کو ہو سکتا ہے جو ہے آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ جب چاند کی جو ہے چودہ یا پندرہ ڈیٹ آنے والی ہو آپ نے چودہ ڈیٹ کو دن کے ٹائم جو ہے کچھ پیسے جو ہے کسی فقیر کو جو ہے جو کسابے سابے وہ ہو جس کو لگتے ہیں وہ پیسے آپ نے اس کو جو ہے زکاعت دینی ہے اس عمل کی کچھ دے سکتے ہیں چند سو روپے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ زکاعت نکال دینی ہے اس کی دینے کے بعد چاند کی جب چودہ رات ہو جو دمی رات ہو تب آپ نے جو ہے سفید کارٹن کا کپڑا لینا ہے کپڑے کا پیس لینا ہے بلکل نیا جو ہے وہ کپڑا ہونا چاہیے پہلے استعمال نہ ہوا ہو اس کے اوپر آپ نے یہ نقش بنانا ہے یہ تعویز بنانا ہے چاند کی روشنی میں بیٹھ کے بنانا ہے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے کمرے میں بیٹھ کے نہیں ہوگا کھلے آسمان کے نیچے ہوگا چاند جو ہے وہ چمک رہا اپنے اس کی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے آپ نے یہ تعویز لکھنا ہے رات کے رائم یہ تعویز لکھنا ہے آپ نے بالکل یہ جو تعویز جیسے لکھا ہوا ہے آپ نے ایسے لکھنا ہے اور ادھر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں محبوب کا نام لکھا دیں وہاں پہ آپ نے اپنے محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے اگر آپ لڑکی کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے آپ کا ایک رات کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد دوسری رات جو ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دوسری رات پھر چاند کی روشری میں بیٹھ کے آپ نے دوسرا تعویز بنانا ہے اور دوسرے تعویز کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے بنا کر آپ نے جو ہے نام لکھنا ہے محبوب کا اور نام لکھنے کے بعد آپ نے اس تعویز کو جلانا نہیں ہے پہلی رات کا صرف جو ہے وہ تعویز آپ نے جلانا ہے لیکن دوسری رات کا جو تعویز ہوگا اس کو آپ نے بنا کے بنا کے آپ نے ایک تعویز کی شکل دینی ہے تعویز کی شکل دینے کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے مسلمانوں کے قبرستان جانا ہے اکیلے جانا ہے کسی کو ساتھ نہیں لے کے جانا اور کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں آپ نے وہاں پہ کوئی بھی پرانی قبر ڈھونڈنی ہے اور پرانی قبر کے پاؤں والی سائٹ بھی اپنے اس تعویز کو دفن کر کے آپ نے واپس آ جانا ہے یہ صرف دو راتوں کا آپ کا عمل ہوگا دو راتوں کے اندر اندر محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا آپ کی غلامی کرے گا اس کی سوچ جو ہے وہ بند جائے گی وہ صرف آپ کے بارے میں سوچے گا آپ کے علاوہ نہیں سوچے گا جب تک وہ تعویز اس قبر میں رہے گا جب تک وہ محبوب آپ کا آپ کی غلامی کرے گا کبھی بھی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا دوستو اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی اجازت لینے کے لیے آپ نے میرے جینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کو اجازت مل جائے گی اور اگر آپ نے اس عمل کو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں آپ کو کر کے دوں یا آپ کوئی بھی جائز نجائز کام کروانا چاہتے ہیں جو کسی سے نہ ہوا کرنٹی سے آپ اپنا کام ہم سے کروا سکتے ہیں اپنا کوئی بھی کام کروانے کے لیے میرا واتس ایپ کا نمبر آپ کے سامنے دیا جا رہے ہیں اس پر آپ میسج کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ